شکیل جی راہل گاندھی لوٹ آئے ہیں اور ادھر راہل گاندھی کو دھمکیوں پہ دھمکیاں مل رہی ہیں کیا چل کیا رہا ہے آخر راہل گاندھی کیا لے کے آتے ہیں کہ ان کا یہاں بینا مطلب پرچار ہونے لگتا ہے شکیل جی دیکھیں راجیو جی یہ بہت خطرناک استطیق ہے اور سرکار کو اس پہ دھیان دینا چاہیے ان کی ایس بی جی سرکشہ ہٹا لی گئی ہے اور پہلے بٹو نے کہا کہ وہی مروہ نے کہا پہلے جو بی جے پی کا نیتا ہے اس نے کہا کہ وہی پرنیام ہوگا جو اندرہ گاندھی کا ہوا ہے راہل گاندھی کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے اور ساتھ میں مروہ جو بی جے پی کا نیتا ہے اس نے اون بھی کیا کہ ہاں اندرہ گاندھی کو ہم نے ہی مارا تھا یہ کہنا کہ اندرہ گاندھی جیسا ہی پرنیام ہوگا اس حتیہ کو اون کرنے کے برابر ہے اس کے بعد بٹو نے کہا انہیں اور اس کے بعد یہ شنجے گروپ کے نیتا نے یہ کوئی الگ الگ دیکھتی نہیں کہہ رہی ہے یہ پوری ایک شنکھلہ ہے جو راہل کے خلاف ماحول سوشل میڈیا میں مین میڈیا میں بی جے پی کے نیتاوں دوارہ بنایا جا رہا ہے اور کہنا نہیں چاہیے مگر دربھاگ جیسے یہ یاد دلا رہا ہے انمیس سو سیتالیس کے اس ماحول کی جو مہاتوہ گاندھی کی ہتیا کے پہلے بنایا گیا تھا دیکھئے اس وقت سردار پٹیل نے جب گروہ گولگل کر ان کو لگاتار چٹھیا لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس میں آر ایس ایس کا ہاتھ نہیں ہے تو سردار پٹیل نے انہیں چٹھی لکھ کے کہا تھا کہ گاندھی کی ہتیا اسی وشیلے ماحول کی اوپج ہے اسی وشیلے ماحول کی وجہ سے گاندھی کی ہتیا ہوئی ہے ہم یہ آپ کو کتابیں دکھا رہے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سارا ریکارڈ ہے یہ پورا کا پورا جن میں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں تو اس میں جو ہے صاف صاف کہا جا رہا ہے سردار پٹیل کے دوارہ اور کسی کے دوارہ نہیں بھارت کے گرہ منتری اور جسے یہ سب سے زیادہ اون کرتے ہیں بی جے پی والے انہوں نے کہا اس بات کو ہندووں میں جوش پیدا کرنا اور ان کی رکشہ کے لئے پربند کرنے کے لئے آوشک نہ تھا کہ وہ ظاہر پھیلے اس ظاہر کا پھل انترے یہی ہوا کہ گاندھی جی کی عمل جان کی خربانی دیش کو سہنا پڑی اور جنتا ان کے خلاف ہو گئی ان کی ملتیو پر یہ سردار پٹیل لکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں سردار پٹیل کا پتر ہے اس کا پورا ریکارڈ ہے یہ سارا کا سارا سردار پٹیل لکھ رہے ہیں ان کی ملتیو پر رسس والوں نے جو حرش پرکٹ کیا تتھا مٹھائی باتی اس سے یہ ویروض اور بڑھ گیا ہم لوگوں کو آشا تھی کہ اتنے وقت کے بعد سوچ ویچار کر کے رسس والے سیدھے راستے پر آ جائیں گے پرانتو میرے پاس یہ ریپورٹس آتی ہیں ان سے یہی ویدیت ہوتا ہے کہ پرانی کارروائیوں کو نئی جان دینے کا پرہتنے کیا جا رہا ہے آپ کا والبھائی پٹیل پندے ماترم سردار پٹیل ہندوستان کے گرہ بنتری لکھ رہا ہے گرو گولولکر یہ گیارہ آگست کو گرو گولولکر گرو گولولکر نے پتر لکھا تھا اور انیس ستمبر کو انیس ستمبر ارتالیس کو سردار پٹیل نے اس کا جواب دیا ہمارے پاس بہت سارے ریکارڈ ہیں تو یہ ماحول بنایا گیا تھا جس کا نتیجہ آخر میں گانڈی کی ہتیا کے روپے ہوا اور سردار پٹیل لگا تھا ایک مہان ہندو کی ہتیا کے روپے ہوا آج کیا ہو رہا ہے بٹو ماروہ شندے کا نیتا یہ سب کیا کر رہے ہیں راحل کے خلاف اتنا زہر پھیلا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا لوگ سبا میں ببخش کے نیتا کے طور پر جب ان کا بھاشر تھا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ رسس والے بیجے پی والے ہندو نہیں ہیں تو اس کو اس طرح پیش کیا کہ ہندو جو ہے وہ اس طرح کے کاروائیاں کرتے ہیں لیکن وہ چل نہیں پایا کیونکہ وہ ریکارڈ تھا پورا کا پورا لوگ سبا کے اندر اور راحل نے اس کا فوراں کھڑے ہو کے کہا نہیں 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 یہ غلط کہہ رہے ہو رسس اور بیجے پی ہیں ہندو ویروڈی ہندو نہیں ہیں آتنگوات کے ہنسا کے سمرتھر آپ لوگ ہو تو وہ نہیں چل پایا مگر پھر سے اسی پوچکر کو چلایا جا رہا ہے یہ دیکھنے کا کام کس کا ہے دیش کی سرکار کا وہ دیکھے اس کو ابھی ہم نے ذکر کیا مہاتمہ گاندی کے ہتیاں کا راجیو گاندی کے ہتیاں بھی ایسے ہی ہوئی تھی راجیو گاندی کے ہتیاں اس کے پہلے بھی ان کی جو سرکشہ ہے وہ واپس لے لی گئی تھی وی پی سنگھ کی سرکار تھی درباگ کے پورا گھٹنائے ہیں یہ یہ راج نیتی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی جگہ ہے تو راہل گاندی جو ہے وہ جس ہمت سے کام کر رہے ہیں جس بیباکی سے کام کر رہے ہیں وہ تو اپنے اپنے ایک الگ بات ہے اس کا جنتہ پہ اثر ہو رہا ہے اور راہل کو کوئی درا نہیں سکتا یہ دیش نے اتنے سالوں میں اچھی طرح دیکھ لیا جب وہ ہاتھ رس جا رہے تھے تو انہیں دھکا مار کے سڑک پہ گرائیا گیا راہل کو سڑک پہ گرائیا گیا تھا دھکا بار گیا اور پہلی بار میں انہیں ہاتھ رس جانے ہی نہیں دیا تھا سیکنڈ ٹائم کی کوشش میں وہ ہاتھ رس جا پائے تھے تو راہل کے ساتھ یہ سب بہت ہو آئے لیکن ابھی جو راہل نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ ہی بتا رہے تھے کہ راہل نے کہا تھا کہ ایڈی پھر پہنچائی جا سکتی ہے میرے پاس جو راہل نے کہہ دیا تو تھوڑا شانت ہو گئے مگر اب جو ہے ایک کے بعد ایک بڑے نیتا یہ سارے کے سارے بٹو تو منتری ہے ماروہ بی جے بی کا نیتا ہے بٹو بی جے بی کا نیتا ہے اور تیسرا جو شندے کا نیتا ہے وہ شندے ان کی سرکار میں شابہل ہیں مہاراشت میں گائکوار یہ کیا بھاشا بول رہے ہیں یہ لوگ کیا بول رہے ہیں یہ لوگ دیش کے وپکش کے نیتا کے لیے اتنی اخصانے والی بھاشا سب سے پہلے تو ماروہ نے کہا تھا بی جے بی کی نیتا نے اس کے خلاف کوئی اف آئی آر نہیں ہوئی پھر بٹو پھر گائکوار شندے کا نیتا ایک کے بعد شندے کی پرارٹی کا نیتا تو بہت ہی خطرناک حصیتی ہے لیکن دوسری طرف وہ بات اپنے آپ میں بلکل صحیح ہے کہ راہل پہ ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا بیش کی جنتا پہ ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا جمہو کشمیر میں آج جو عمیر شاہ جی بول رہے تھے لوگ ہس رہے تھے دس سال سے جمہو کشمیر میں کیندر کی سرکار بھی ہے اور راجی میں بھی ان کی سرکار ہیں دوہزار پانچ میں مفتی صاحب کے ساتھ بی جے پی نے سرکار بنائی تھی جمہو کشمیر میں دس سال سے اور مزیدار بات یہ ہریانہو میں بھی ان کی سرکار ہے دس سال سے ان دونوں راجیوں میں جو چنا ہو رہے ہیں دونوں جگہ ڈبل انجن کی سرکار ہیں اور امید شاہ جی کیا کہہ رہے کہ پاتال سے گہرے دفنا دیا جائے گا دس سال میں نہیں کر آپ نے پہلے کہا کہ نوڑ بندیس ہو جائے گا پھر کہا تین سو ستر ہٹاریس ہو جائے گا اور وہاں پہ آفیسر مارے گئے ہیں پڑی دکھی بات سینک کے مارا جانا بھی دکھت ہوتا ہے لیکن سینک کے ساتھ آرمی کے آفیسر وہاں پہ پچھلے سو دن کے اندر لگاتار مارے گئے ہیں لگاتار حملے ہو رہے ہیں آپ کی سرکشہ وستہ کہیں نہیں ہے آپ پتھان کورٹ کے اندر آئی ایس آئی کو جانچ کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو یہ ساری استثیہ بہت گمبھیر ہیں اور جنتا ان کا نشطیتی روپ سے جواب دے گی ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہریانا میں جو ہو رہا ہے کہ ہریانا میں کانڈا کے خلاف بیجے پی کے امیدوار کو کانڈا ایمپارٹینٹ ہے گوپال کانڈا اور بیجے پی کے امیدوار کو ہٹا لیا گیا اسے بڑھو کر لیا پارٹی کا امیدوار ہٹ جائے نردلی امیدوار ہٹ جائے بیجے پی جیسی راشتری پارٹی اس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ سدس سے ہمارے اور ڈبل انجن کی سرکار ہے اور وغیرہ وغیرہ اس کے کانڈیڈیٹ نے آج بے ڈرو کل لیا یہ مزدار چیزیں ہو رہی ہیں بیجے پی چناؤں ڈڑ رہی ہے لیکن بیجے پی جو ہے بہت گھبرائی ہوئی ہے اور اسی لیے یہ سارا کا سارا جو ہے راحل گاندھی کے طرف ان چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ماحول کو اگر بلایا جا رہا ہے لیکن اس کے پرینام بہت گھاتک ہوں گے یہ بیجے پی کو اور خاص طور سے سرکار کو پارٹی کے طور سے بیجے پی کو اور سرکار کو سوچنا چاہیے جی راحل یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی اس پرکچرائب پر آپ کی کیا گائے ہے دھنیواز